تعلیمی ادارے گیارہ جنوری سے کھلیں گے یا ابھی بند رہیں گے فیصلہ آج ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر سدارت بین و سبائی وزراء تعلیم کانفرنس کچھ دیر بعد ہوگی سبائی وزراء اور دیگر حکام بزڑیا ویڈیو لنک شریک ہوں گے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسا جات کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی ادم موجودگی پر سماعت 6 جنوری تک ملکوی شہباز شریف کا نواز شریف سمیت فیملی ممبران سے ٹیلی فانک رابطہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی صدر نون لیٹ نے صاحبزاد سلمان شہباز اہلیہ نسرت شہباز سے بھی بات کی یہ حکومت انتقامی ایجنڈے پر اور جھوٹے مقدمات قائم کر کے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اسی طرح خاجہ عاصف صاحب کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے ان کے تمام اساسے ڈیکلیرڈ ہیں شہباز شریف صاحب کے تمام اساسے ڈیکلیرڈ ہیں حکومت ایسا لطیفہ ہے جس نے پوری قوم کو رولا دیا خاجہ عاصف کی گرفتاری دنیا میں نئی مثال ہے احسن اقبال کی میڈیا ٹاک ماری مارنزیب کہتی ہیں حکومت کے دن گنے جا چکے عوام کو جلد خوش خبری ملے گی سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کو بے وقوف بنایا پی ٹی آئی حکومت نے جنوبی پنجاب کو نئی شناخ دی وزیراعلا پنجاب اسمان بزار کا بیان کہتے ہیں ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ کا قیام جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے تحفہ ہے ماضی میں فنڈز کھاتے رہے آج اپوزیشن کے پیرک میں جنوبی پنجاب کے لیے مرور اٹھ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب کی موونہ خصوصی اطلاع دکٹر فردوس عاشق عوان کے تنقید نشتر کہا اسمان بزار نے جنوبی پنجاب کے عوام کو ان کا حق دیا کرونا وائرس کا پھیلاؤ پنجاب حکومت کا شہر کے مزید آٹھ علاقوں میں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن صحافی کالونی جناحبار کھر بنسپورا غالب مارکٹ میں لوگوں کی نقل و حرکت محدود صاف لاہور کو نظر لگ گئی دعویوں کے باوجود شہر صاف نہ ہو سکا گلیوں اور بازاروں میں گندگی کے دھیر تاف ان کے باعث سانس لینا بھی محال شہر میں بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تو مجھے سردیوں میں ہمارے بہت زیادہ پرابنوں کے گرمیوں میں تھوڑی بہت آ جاتی ہے لیکن سردیوں میں تو ہمیں بہت ضلیل کیا ہوا ہے گیس نے گیس کا مسائل یہ دس بارہ سال میں کبھی بھی سردیوں میں حل نہیں ہوا بیلے ضرور آتے ہیں مگر گیس بلکل نہیں آتی گیس کے بیلے اتارے ہیں کہ گیس پڑھائیں کیا کیا کریں ہم لوگ دنگ آگے دس سالوں کے بچے روتے ہیں روٹی کھانے کو ملتی ہیں سردیوں میں گیس نایاب شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کے بندے شہریوں کے لیے دوبت کا کھانا بھی بنانا محال مہنگی ایل پی جی لکڑیاں جلانے پر مجبور سال دو ہزار اکیس میں بھی مہنگائی جون کی توں سبزیوں مسالہ جات پھلوں کی قیمتیں آسمان پر سستی پروٹین بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر فارمی انڈے بھی مہنگے ہو گئے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے شہر میں سردی کی شدد میں اضافہ محکمہ موسمیات کی بادل برسنے کی پیش گوئی آئندہ دو روز کے دوران بادل وقفے وقفے سے برسیں گے اختیارات کے ناجائز استعمال کا معاملہ افتصاب عدالت نے سباہ وزیر سبتین قان سمیت چھے نامزد ملزمان کو طلب کر دیا چودہ جنوری کو پیش ہونے کا حکم ہائی کورٹ کا بڑا حکم چار بچہ مالکان کے قائد سے سولہ مزدور رہا کرا دیئے دیپٹی پروسیکیٹر جنرل سے تیر افراد کی بازیابی سے متعلق ریپورٹ بارہ جنوری کو طلب نوجوانوں کے لیے نئے سال کا تحفہ الحمرہ نے فنون لطیفہ پر ٹیوٹوریل ریلیس کر دیئے آنئر کرنے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کلوٹ سے کیا گیا ہے تین سو لیکٹرز منصوبے کا حصہ آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ وولڈ کپ دو ہزار بائیس کی تیاریوں کا آغاز ویسٹ انڈیز میں شیڈیول ایونٹ کے لیے اکتیز کھلاڑی تربیتی کیمپ میں ودو کیمپ میں شرکت سے قبل کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ بھی کرائے گئے اور پچالہ گھانے کی شان فن موسیقی کی پہچان مارف گائک استاد فتح لی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور کے رنگوں کے ساتھ میں ہوں عدیل وزو اور میں ہوں فرزانہ صدیج ہیڈنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات کا یہ کیس ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش ہو گئے شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی ادم موجودگی پر سماد کو چھے جنوی تک ملتوی کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات کیس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش ہو گئے آپ کو یہ بتا دیں کہ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز کی ادم موجودگی پر سماد چھے جنوی تک ملتوی کر دی گئی ہے اس سلسلے میں قائد وائی کو آگے نہیں بڑھایا گیا اہم خبر ہے یہ جس سے آپ کو اپڈیٹ کریں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات کا کیس بنایا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر اور آج انہیں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اسی بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں لاہورنگ کے نمائندے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں جیز عابدین بتائے گا سماد کو ملتوی کر دیا گیا مجموعی طور پر عدالت میں کیا کاروائی ہوئی آج انہیں احتساب عدالت میں شہباز شریف کاملی من لانڈرنگ کیس کی سماد ملزبان کے وکیل کی ادم پیشی کی بینہ پر ملتوی کر دی عدالت میں چھے جنوی تک حمزہ شباز اور شہباز شریف کے جوشن انمار میں تحصیل کرتے ہیں گواہوں کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم دے دیا شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ ان کے وکیل سپریم کورٹ مصروف ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے کیس کی سماد ملتوی کی جائے عدالت میں بات دیئے کہ صرف گواہوں کا بیان ریکارڈ کرنا ہے جو جونئر وکیل کے سامن بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف نے کہا کہ یہ ان کا قانونی حق ہے کہ ان کے وکیل بیان ریکارڈ سختے وقت موجود ہو شہباز شریف نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حقم کے موجود ان کے پاس میڈیکل بورڈ نہیں آیا عدالت طاقتر ہے بورڈ کو جہاں بھی طرف کر سکتی ہے عدالت نے بتایا کہ اس حوالے سے حکم جاری کر دیا ہے شہباز شریف نے صوبائی وزیر سکتین خان کے خلاف ریفنس کیا حوالہ دیا کہ اس معاملے کا نوٹس انہوں نے لیا اور لیب کو بجوایا اس وقت لیب نے کہا کہ کیس نہیں بنتا اب تیرہ سال بعد ریفنس دائر کر دیا ہے چنیوٹ آئرن اور اس سے چار عرب کا خیزانہ نکلا جو میں نے بچایا میں نے نہیں عدالت سواتولتی کرنے کی شہباز شریف کی دخواست منظور کرتے ہوئے ریکارد سمیں گواہوں کو شیجنری کو دوبارہ طرف کر لیا پیشی کے موقع پر ایسن اقبال مریم اونزیب اور امیر مقام سمیت دیگر نون لیگ کے رہنماوی عدالت میں پہنچے جبکہ سیکیورٹی کے بھی سخت انضامت کیے گئے اس موقع پر ایک اور نون لیگی رہنماو جو کسیورٹی رہنماوی ہے اس میں خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ احمد حسان ہے ان کے درمیان پر کلامی بھی ہوئی خواجہ حسان کی عدم شرکت کے انتعلق سباشرک کو بتایا گیا ذرائع میں یہ کہنا ہے کہ خواجہ حسان کو لگا کے سعاد رفیق ان کے شکایت لگا رہے ہیں شکایت کے تاثر پر خواجہ حسان غصے میں آگے جلسے کے دن خواجہ حسان کرونا کی وجہ سے بیمار تھے ٹھیک ہے قساب عدالت میں آج اہم پیشی تھی زین العابدین اس حوالے سے میں تفصیل ان اپڈیٹ کر رہے تھے زین بہت شکریہ آپ کا